باربی اور جادوی گارڈن کی پریہ ایک دفعہ ایک زمانے میں کھولتے ہوئے پھولوں سے بھری سرزمین میں باربی نام کی ایک لڑکی رہتی تھی باربی کوئی عام لڑکی نہیں تھی اس میں بہت سی خوبیاں تھی وہ دوسری مخلوقات کی زبان اور باتیں سمجھ سکتی تھی ایک دن اپنے گھر کے قریب ایک ویران راستے پر وہ ایک پتھر سے ٹھوکر کھا گئی اور پھسلتی ہوئی بہت آگے پہنچ گئی جب وہ کھڑی ہو کر تھوڑا سا آگے بڑے تو اسے ایک جادوی باغ نظر آیا یہ باغ کوئی معمولی باغ نہیں تھا یہ جادوی باغ پریوں کا گھر تھا رنگ برنگی تتلیاں چاروں طرف پھڑ پڑا رہی تھی اور ہر پھول میتھا راگ گاتا دکھائی دے رہا تھا باغ کے اندر باربی میں ایلارہ نامی ایک اقلمند بوڑی پری سے ملاقات کی ایلارہ صدیوں سے جادوی باغ کی محافظ تھی ایلارہ نے باربی پر ایک راز کا انکشاف کیا اور بتایا کہ باغ کا جادو ختم ہو رہا تھا پریوں کی ہنسی مدھم ہوتی جا رہی ہے اور ایک زمانے کے متحرک رن ختم ہو رہے ہیں باغ کے جادو کو اور پریوں کی ہنسی کو بحال کرنے کا واحد طریقہ ہارٹ اف دی فارسٹ جو ایک جادوی جنرل تھا اس قدیم جنرل کے درمیان میں چھپا ہوا ایک جادوی کرسٹل جسے انہیں تلاش کرنا تھا یہ سم کر باربی نے پریوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی مدد کرنے کے لیے پورزم باربی نے اپنے وفادار جانوروں کے ساتھ اس قرسٹل کی تلاش کا آغاز کیا تھیسل نامی ایک چالاک خرگوش اور ہوتس نامی ایک اکرمند علور ایک ساتھ انہوں نے جنرل کی گہرائیوں میں قدم رکھا چیلنجوں کا سامنا کیا اور رکاوٹوں پر قابو پایا اپنے سفر کے دوران ان کا سامنا پیپی نام کے ایک شرارتی پکسی سے ہوا جس نے شروع میں ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی لیکن باربی کی مہربانی اور بہادری نے پن کے دل کو چھو لیا اور اس نے ان کی ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ جنرل کے درمیان میں پہنچے وہاں انہیں کرسٹل دکھا جو خالص جادو کے ساتھ چمکتا ہوا کرسٹل تھا باربی نے کرسٹل کو چھوا اور جادوی باغ میں روشنی پھیل گئے تھول کھلے اور پریوں کی ہنسی ایک بار پھر باغ میں گونج اٹھ باربی کی بہادری کے لیے شکر گزار ایلارہ نے اسے ایک جادوی تفا دیا اور ایک جادوی پتھر دیا جس کے ساتھ وہ کبھی بھی جادوی باغ میں آ سکتی ہے اور پریوں سے مل سکتی ہے باربی اپنی ساتھ وہ قیمتی پتھر لے کر اپنے شہر واپس آ گئے اور یوں باربی صرف ایک لڑکی ہی نہیں بلکہ نیکی کی علامت بن گئی جس نے سب کو یاد دلایا کہ ایک پاکیزہ دل اور بہادر جذبے کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہر جگہ خوشیاں پھیلا سکتا ہے باربی اور جادوی گارڈن کی پریوں کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری کے ساتھ ہم دنیا میں خوشیاں پھیلا سکتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہوئے کہ مہربانی زندگی کو بدلنے اور ہر ایک کے لئے ایک روشن حقیقت تخلیق کرنے کی طاقت رکھتی ہے